موسیقی ہیلو گائیڈز کیسے ہیں آپ آج جو رشت آپ کی ہوسٹ آپ کی حدمت میں لے کر آئی ہے ماشاء را سے بہت ہی پیارا سا ہے لیکن فرینڈز سے رشتے کی ڈیٹیلز کی جانب جانے سے پہلے اس بھائی کو مبارک پا دینا چاہوں گی جو کہ رشتے کے لئے سیلیکٹ ہوئے ہیں نام ان کا ہے حاز صاحب ہے اور یہ جو ہے گجر خان کے رہاشی ہیں بہت بہت مبارک کہ ان کے رشتے کی سیلیکشن ہو گئی ہے اچھا تو فرینڈز آج جو رشتہ ہے وہ بھی ماشاء اللہ سے بہت ہی پیارا ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آنے والا ہے جس کی ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کو بتانے لگی ہوں آج کے رشتے کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ نوٹ فرما لیجئے لڑکی کا نا فرینڈز سمرہ ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ماں جو ہے وفات پا چکی ہیں والد صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے سوتیلی والدہ نے میرا جو ہے جینا حرام کر رکھا ہے میں ان سے بہت تنگ ہوں شادی کرنا چاہتی ہوں اور والد صاحب جو ہے اپنے ریلیٹیوز میں میری شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ میں نہیں کرنا چاہتی وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں لڑکے جن جن کا والد صاحب نام لیتے ہیں کہ پھلان لڑکے سے تمہاری شادی کروں پھلان لڑکے سے تمہاری شادی کروں اور مجھے وہ تمام لڑکے جن کا والد صاحب نام لیتے ہیں مجھے نہیں پسند مجھے ان میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی اس لئے آوٹ آف فیملی میں شادی کرنا چاہتی ہوں اپنی سوتیلی ماں سے بہت تنگ ہوں اس لئے اپنے رشتے کا ایڈ مجبور ہو کر دیا ہے تاکہ اس چینل کے تھروں کوئی مجھے اچھے سے اچھا رشتہ مل سکے سو فرینڈز اگر آپ میں سے کسی کو یہ پسند آئیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت مجبور ہیں مجبوری کے تحت شادی کرنا چاہتی ہیں اگر آپ میں سے کسی کو پسند آئیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پیار ہی سی ہیں خوبصورت ہی ہیں شادی کرنا چاہتی ہیں اور ایجنگی تقریباً فرینڈز 29 سال ہے اگر آپ میں سے کسی کوئی اپسان ہے تو پلیز جال رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے پیاری سی ہیں خوبصور سی ہیں بہت مجبور ہیں اور ظاہری بات ہے فرینڈز ستیری ماں جو ہے سگی ماں جیسا پیار نہیں دے سکتی اور یہ بہت تنگ ہے کہتی ہیں کہ مجھے شادی کرنی ہے اپنے گھر کا ہونا ہے میرا ہونے والا شہر میری ساتھ اچھا ہوگا تو میں اپنے دھوک بھول پاؤں گی اس کا کہنا ہے کہ فرینڈز مجھے اچھے رشتے کی تلاش ہے سو فرینڈز اگر آپ میں سے کسی کوئی اپسان آئیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری ہیں خوبصورت ہیں اگر آپ کو یہ پسان آئیں تو پلیز جلد از جلد رابطہ کیجئے اور اپنی پرسنل انفرمیشن سینڈ کیجئے اپنا نبر سینڈ کیجئے تاکہ آپ کو رشتے کی سلیکشن کا میسیج مل سکے اور ان کا کہنا ہے کہ میرا ہونے والا شہر جو اچھے مزاج کا ہو اچھا دل رکھنے والا ہو اچھا مائنڈ رکھنے والا ہو نیگیٹیف سوچ کا بلکل بھی مالک نہ ہو پوزیٹیف سوچ رکھنے والا ہو تو وہی شخص جو ہے رابطہ کر سکتا ہے فرینڈز کچھ شہر ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹیف سوچ رکھتے ہیں اور زندگی برباد ہو جاتی ہے رڑکی کی اس لئے ان کا کہنا ہے کہ مجھے صرف اور صرف پوزیٹیف سوچ رکھنے والی شہر کی تعلاش ہے سو فرینڈز آپ کو پتا ہوگا کہ آپ میں سے نیگیٹیف سوچ والا کون سا ہے اور پوزیٹیف سوچ والا کون سا ہے کیونکہ فرینڈز اپنے آپ کو بہتر پتا ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں اگر آپ پوزیٹیف سوچ کے مالک ہیں تو آپ پر رابطہ کر سکتے ہیں آجھا تو فرینڈز اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اپنے نیر سارا خیال رکھے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا با بائی